کی کوارڈینیشن تھی وہ بلکل وہ بھی ہوتی رہی اور ہوئی اور ابھی تک وہ ایک مسلسل عمل ہے پھر ایک جوائنٹ پریس کانفنس ہونی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے کور کی ماشاءاللہ اس آج کور ہوئی ہوئی ہے اخبارات میں اور بہت اچھی کور ہے اور یہ میرا خیال ہے آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ یہ جو جوائنٹ پریس کانفنس ہے علماء کی ہر مکتبہ فکر کے علماء کی یہ کوئٹا کی ایک خاص چیز ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو لکھنے والے اہل سنت علماء ہوتے ہیں اور اس کو پیش کرنے والے جوائنٹ لی ہوتے ہیں اور اس میں یہاں کے اتحاد جو ہے بینل اس کو جو کہتے ہیں مسالک یہ بہت ہی اس کی ایک اچھی مثال ہے اور اس کے علاوہ پھر آج کیونکہ دوسرا دن اور تیسری رات ہیں تو دن کے تین بجے سے عام طور پر مجالس شروع ہو جاتی ہیں تکیہ اور مجالس اور اس طرح اور رات کو پھر زیادہ ایکٹیوٹی ہوتی ہے ابھی تک ہمارا پلان کے مطابق الحمدللہ ساری ڈیوٹی سیکیورٹی ارنجمنٹس چل رہی ہیں ان کی طرف سے جو بلوچستان شیعہ کانفنس کی طرف سے تعاون ہے وہ دو ہزار رضاکار ہیں ہماری ڈیوٹیاں جو ہیں ابھی تئیس سو ڈیوٹیاں جو ہماری فکس لگی ہوئی ہیں تئیس سو سے بڑھتی بڑھتی تین ازار پانچ ازار ڈیوٹیاں صرف محرم کے لیے ہوں گی آخری دن ہماری پانچ ازار محرم کے لیے ہوں گی اس میں ایف سی کی جو ڈیوٹیاں ہیں اس کے علاوہ ہوں گی لیکن ہماری ٹوٹل ہم نے صرف محرم کی سیکیورٹی نہیں کرتے ہم پورے شہر کی سیکیورٹی کرتے ہیں ساتھ ساتھ کسی چیز کو اگنور نہیں کرتے تو اس دوران میں اینڈ پہ اگر پانچ ازار محرم الحرام کی ڈیوٹیاں ہوں گی دس کو تو ڈھائی ازار تقریباً ڈیوٹیاں شہر میں باقی بھی لگی ہوں گی تو ٹوٹل سات سے سات ہزار ڈیوٹیاں لگی ہوں گی پیٹرولنگ کا سلسلہ بھی پورے شہر میں ناکہ بندیاں سیونٹی ون اگر ہم نے کی ہیں تو پورے شہر کے لیے بھی ناکہ بندیاں انٹری ایگزٹ ہے تو وہ بھی کی ہوئے ہیں اس طریقے سے ہم تقریباً ہماری چھپن امام بارگاہ اور سولہ جو تکیہ خانوں میں ساری کی ساری ڈیوٹیاں ہم نے لگائی ہوئی ہیں جو چھوٹی موٹی باز وقت کمی بہشی ہوتی ہے وہ ڈیلی کی بنیادوں پر ہم پوری کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ان میں سے جو جتنے بھی ٹوٹل مقامات ہیں تو ان کو زیادہ حساس بائیس ہیں حساس سینٹیس ہیں اور تیرہ ہمارے نارمل ہیں یہ جو پیج ہے یہ ہم آپ کو دے بھی دیں گے یا دے دی ہوگا میرے خالے پہلے یہ آپ کے پاس ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس دوران محرم الحرام کی اب چونکہ الحمدللہ ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ہم اس کو ایک نارمل ایکٹیویٹی کے طور پہ کریں اور اس طریقے سے کریں کہ یہ کسی اور کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ بنے اس تکلیف کو روکنے کے لیے ہم نے ایک میٹنگ کرتے ہیں جو کی ہے کہ وہ علماء جن کی مساجد روٹ کی اوپر آتی ہیں تاکہ ان کو اور ان کے نمازیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو وہ کوارڈینیشن کر کے پھر وہ علاقے کے کانسلر اور جو لوگ ہیں موززین ان کے ساتھ بات چیت کر کے پھر تاجروں کے ساتھ بات کر کے ہماری یہ کوشش ہے یہ بہت سیکیوریٹی کے ساتھ ہو بہت زیادہ سیکیوریٹی کے ساتھ ہو چونکہ تھرٹ بہت زیادہ ہے لیکن ایسی سیکیوریٹی نہ ہو کہ جس میں ہم سب کچھ بند کرنے اور باقی لوگوں کو بھی تکلیف میں ڈالنے اس میں آپ صحافی حضرات بھی شامل ہیں جن کے کچھ دفاتر وہاں موجود ہیں تو ان کا بھی سیکیوریٹی کے باوجود آنے جانے میں دکھت پیش نہ ہو اگر آپ کو کوئی دکھت پیش آئے تو ہم آپ بتا سکتے ہیں اور آپ صحافی نظر رکھتے ہیں باقی چیزوں کے اوپر بھی کہ اگر کسی کی مسجد کو جو روٹ کی اوپر ہیں یا کسی اور بندے کو بھی کوئی دکھت آئے تو آپ کے نالج میں ہمیں وہ بھی بتائیں اس کا بھی ہم بروقت تدارک کریں گے ہمیں سکو چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے محروم الحرام دس سال بیس سال پچی سال تیس سال پہلے ایک نارمل ایکٹیویٹی ہوتی تھی اسی طریقے سے اس کو آہستہ آہستہ نارمل ایکٹیویٹی کے طور پر کیا جائے ایک اور بات ہم بتاؤں کے پچھلے جو تقریباً دو سال سے ہم یہ کر رہے ہیں یہ ایکسرسائز کہ ہم جو ڈیپ لگنگ کرتے ہیں وہ ہم اپنی سیکیوریٹی تھرٹ کو پیشے نظر رکھے کرتے ہیں ہمارے ایف سی کے پلیز ہم ایک طرح ہیں ہمیں پتا سیکیوریٹی کیا آپ کو بھی بہت سارا پتا ہے لیکن ہم کو چیزیں ایسی آپ کو بتا نہیں سکتے کہ وہ تھرٹ کدھر سے کیسے آتی ہے وہ بہت ہی شدید تھرٹ ہے لیکن ہم اس کو سامنے رکھ کے بندوبست کرتے ہیں ہم گلیوں کو دو جگہ سے بند کرتے ہیں ہم اس کو وہ جو کیا کنات ہوتی ہے ٹینٹ کنات لگا کے اس طرح بند کر دے 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 کہ باہر سے نظر بھی نہ آئے کہ جی کو اندر کیا ہو رہا ہے اب دو سال سے ہم نے اس کو ریلیکس کر دیا ہے باہر سے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ محرم کی ایکٹیویٹی ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اور چالیسوں پچھلے سال اور اس طرح ہم نے ایسے کیا کہ جو لوگ جیسے یہ کونسی گلی پڑتی ہے لیاقت بازار اور یہ جو رش والی جگہ ہیں تو ان کو ہم نے بالکل ہی نہیں کہا گیا بند کریں اور وہ اپنا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کو یہ ساری ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے لیکن سیکیرویٹی کے ساتھ ان دکانوں اور جگہوں پہ بھی ہمارے سادہ کپڑوں میں بندے ہوتے ہیں اس میں ہینگر آنڈ سیکیرویٹی یا سادہ کپڑوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ ایکسٹینسیولی ہوگی وہ کم از کم پانچ ایجنسیوں کی جو ہے وہ اس کو ایک ٹرم ہے ہینگر آنڈ سیکیرویٹی اور ایک ٹرم ہے سادہ کپڑوں کی ڈیوٹی اس میں صرف ڈسٹرک پولیس کی سادہ کپڑوں کی ڈیوٹی ہم نے جان بوجھ کے نہیں لگائی کہ ہماری مدد کے لیے پانچ مختلف ایجنسیاں جو ہیں جو پولیس کی بھی ہیں اور دوسری بھی ہیں انٹیلیجنس کی بھی ہیں وہ سادہ کپڑوں میں اتنی ڈیوٹی اور ہماری کوڈینیشن سے لگائیں گے تاکہ اردگرد بھی کوئی چیز ہو تو وہ تو اس طریقے سے پولیس ایف سی مل کے اور کمیونٹی مل کے اور یہ اہل ایتشی کمیونٹی نہیں پورے شہر مل کے اس چیز کو اس ایونٹ کو بہتر سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے اور جیسے جیسے ان کی ہمارے کمیٹمنٹ اس کی تعداد بڑھتی جائے گی مجالس کی اور پروگراموں کی تو اس اعتبار سے ہم سیکیورٹی بھی بڑھاتے جائیں گے ہمارے بڑے ایونٹس میں جو ہے وہ ساتھ محرم کا جلوس ہے تو اس سے پہلے ایک کنٹیجنٹ جو ہے وہ مچ جاتا ہے وہ جائے گا اور پھر واپس اس جلوس میں آ جائے گا ساتھ کو مارورڈ والے آئیں گے یہ مچ والے آٹھ کو یہاں سے جائیں گے نو کو واپس آ جائیں گے مارورڈ سے جو ہے وہ ساتھ کو یہاں آ جائیں گے اور چھوٹے موٹے جلوس شہر سے جدر سے جوائن کرتے ہیں ناصرالعظہ سے جوائن کرنا ہے تو وہ بھی ان کی سیکیورٹی کا سیکلائی ٹاؤن سے جوائن کرتا ہے دستہ اس کی سیکیورٹی کا سپنی روڈ اور شہر کے درمیان سڑک ہے اس کی سیکیورٹی کا بندبست کیمرے جو ہیں وہ بھی ہم نے نصب کی ہیں اور ان کو ہم نے ہٹایا نہیں تھا اس لیے کانٹرکٹر سے بات کی تھی کہ ہم اگر اس کو پوری پیمٹ کر دیں تو آپ مستقل لگے رہنے دیں تو وہ پیمٹ لیٹ ہو گئی لیکن پھر بھی کانٹرکٹر نے سارے کیمرے ریمووو نہیں کیے چند اس نے ہماری اجازت سے کیے تھے وہ سارے ری سٹور ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہوں گے میں ابھی آئی ٹی سے ریپورٹ نہیں دی اور پرانے کیمروں کی ریپیئر مینٹیننس کا چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے ملا کے اسی بتیس یہ تقریبا ہنڈرڈ سے اوپر جو کیمرے ہمارے ایک سو پندرہ ایک سو بیس کیمرے ہمارے جو ہیں وہ پورے محرم کو ہزارہ ٹاؤن سے لے کر سپنی روڈ کو سارے کوئی شہر کو کور کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اس کی جو ہے کرنگ ہاں اس کی مزید بھی مانیٹرنگ اور اس کی ویلیویشن ابھی چیف سیکرٹری صاحب نے بھی میٹنگ کرنی ہے اور لوگوں نے بھی کرنی ہے تاکہ کوئی پہلو رہ بھی نہ جائے اور ان تک ہم اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے ہمارے سیکیورٹی کے علاوہ صفائی کے ایشیوز ہوتے ہیں ہمارے ڈپٹی کمیشنر صاحب کمیشنر صاحب اور یہ جو منسپل کارپریشن کوئٹا کے ایڈمسٹریٹر تارک مینگل صاحب ہیں ان ساروں سے بھی اتنی کوارڈینیشن اور میٹنگز ہو چکی ہیں کہ وہ بھی آن بورڈ ہیں اور ان کا تعاون بھی ہمیں ان کاموں میں حاصل ہے بجلی کا محکمہ ہے ان کو ہم نے کہا ہوا ہے وہ بھی وہ کریں گے اس کو پاور سپلائی اور امرجنسی کا بندوبست وہ بھی سارا کریں گے اس کے علاوہ اس کی ائر سرویلنس بھی ہوگی اس کی جو دکانوں کی سروے ہو چکا ہوا ہے اور ہو رہا ہے کمپلیٹ انڈ تک وہ دکانوں کی سیلنگ ہوگی وہ جو ایف سی پولیس سپیشل برانچ کمیونٹی دکاندار سارے مل کے سیلنگ کریں گے تاکہ شک نہ رہے کسی کو اور روفٹ آب ڈیوٹی ہے وہ لگے گی جوائنٹ پولیس ایف سی مل کے کریں گے سارے اور تل ڈسپرسل اور ان سے ابھی دعوت آگا بھئی بات کریں گے کمیونٹی سے ہم نے جس چیز کی جو بدد لیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے ان کے اپنے بھی کیمرے سسٹم لگے ہوئے ہیں وہ ہم مدد لیتے ہیں ایک ارمان بارگاہ پہ کیمروں کا بھی انہوں نے کہا کہ آپ لے لیں تاکہ ہم ڈبل کنٹرول ہو جائے دوسری اگر کوئی اشیو ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ ہمیں ان کے ساتھ رابطہ رکھیں تیسرا ان کے دو ہزار جو رضاکار ہیں میل فی میل وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاؤں یہ کوپریشن کی بات ہے امام جو ہزارہ ٹاؤن میں ایک امام بارگاہ ہے امام باکر رضا رحمت اللہ ان کے قریب ایک مسجد بھی ہے اہل سنت کی تو اس مسجد کے سنی جو لوگ ہیں رضاکار ہیں وہ اور یہ رضاکار مل کے وہ ڈیوٹی دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی وہ مدد بھی ہو جائے اور اس طرح کا کوپریشن جو ہے نا ہر جگہ پہ چل رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایونٹ انشاءاللہ ساری ہماری سب کی مل کے جو پورے شہر کے سارے طب کے اس کو کوشش کرتے ہیں مل کے اس طریقے سے ہو کے آرام سے ہو جائے اب میں دعود آغا صاحب سے کہوں گا کہ یہ بھی بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عبدالرزاق شیمر صاحب ڈی آئی جی کوئٹا مین المقار صاحب کمانڈر صاحب نزیل پر صاحب تاریخ صاحب اس اس پی آپریشن اکسل صاحب جتنے بھی ہمارے دیگر آفیس زلان بیٹھ ہیں ان سب کا شکریہ اور میڈیا کے ساتھیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس اہم نویت کی پریس کانفرنس کو جو ہے آپ لوگ کوریش کے لئے اس کی اپناب کے لئے آپ تشریف لائیں جیسا کہ ڈی آئی جی صاحب نے فرمایا کل ہم نے ایک اچیوئنٹ کی تھی آپ سب گواہ ہے اس کا اسی طرح آج ہم نے اپنے علماء کو دعوت دی تھی ان کو ضابطہ اخلاف دیا اس میں جو کل بات ہوئی تھی ان ساری باتوں سے تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ شیئر کیا ہم نے باقی ہم تو اللہ کے بعد اپنے انہی ریاستی اداروں پر پولیس ایف سی ایمارے جتنے بھی اور دیگر انٹیلیجنس ادارے ہیں یا انہی پر بروسہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ حص بے روایت یہ معتمی جلوس برامت ہوں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سال توڑے سٹریٹیجی بھی ہم لوگوں نے چینج کیے پیچھے سالوں کی طرح کہ اس سال کوشش یہ ہوگی کہ اتنا لیٹ نہ ہو اس کے لیے بھی ہم مرک کر رہے ہیں باقی جہاں رضاکاروں کی تعلق ہے وہ تو ہم ایف سی اور پولیس کی مدد کے لیے کہ ہم شناخت کریں گے باقی تلاش تلاشی کرنا یا ان کو جانچ پڑتال کرنا وہ تو ہمارے سیکورٹی فورسز کا کام ہے ہم تو ان کے معاوینت کے لیے ہیں اور باقی سی طرح ہزارہ ٹاؤن میں اور علم دار روڈ میں جہاں جہاں پر مجالس ہے وہ تو الحمدللہ ہمارے پولیس نے بھی اور ایف سی نے بھی اس سال انتہائی معصر انداز میں سیکورٹی پرام کی ہے ہم ان کے اس اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انہیں قراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یقینا یہ ایونٹ نواصہ رسول کا ہے یہ صرف شیعوں کا نہیں یہ ساری انسانیت کا ایونٹ ہے تو اس سلسلے میں ہمارے جتنے بھی تکیہ خانے ہیں ازا خانے ہیں امام بارگاہ مساجد جہاں جہاں پر مجالس ہوتے ہیں الحمدللہ ہم انتہائی مطمئن ہیں لیکن کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ یہ جو ماروات والی جلوس ہے اور اسی طرح مچ کا جو جلوس ہے یہ بھی جو ہے بخیر و خوبی کوئیٹر پہنچیں گے لیکن آپ میڈیا کے ساتھیوں سے گزارش ہے میری کہ ہم یہ مملکت خداداد پاکستان میں یہاں پر مذہبی رواداری ہے اور فقیر کے لوگوں کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے رسومات کے مطابق اپنی جو ہے مذہبی رسومات ادا کریں